السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے حوالے سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ دو کیس تو آل لیڈی تھے ایک جونہ گڑھ میں الحمدللہ آپ کو وہاں سے زمانت مل گئی اس کے بعد فوراً آپ کو راجکوٹ کے پولیس کچھ معاملے کے لیے لے کر روانہ ہو گئی تین دن کے لیے ریمان پولیس نے مانگا تھا تین دن کے ریمان پر مفتی سلمان ازہری صاحب پولیس کے کسٹڈی میں ہے کل خبر یہ ملی کہ مفتی سلمان ازہری صاحب پر تیسرا کیس بھی کر دیا گیا ہے گجرات کے ہی علاقے مڈا سامے اور آج ہی یہ خبر ملی کہ چوتھا کیس بھی مفتی سلمان ازہری صاحب پر ممبئی میں کر دیا گیا ہے اور ایک ریپورٹ کے ذریعے تو یہ خبر ملی ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب پر اس وقت گیارہ ایف آئی آر ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر خیر فرمائے مفتی سلمان ازہری صاحب عدالتوں کا اس وقت چکر لگا رہے ہیں الحمدللہ جونہ گرد سے آپ کو باعزت رہائی ملی اور اس کے بعد میں آپ اس وقت کچھ والے معاملے میں پولیس کسٹڈی میں موجود ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد جہاں بھی ایف آئی آر ہوگا انشاءاللہ باعزت رہائی ہمیں ضرور ملے گی اس لیے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب پر جو کیس اس وقت ہوئے ہیں وہ تقریبا تقریبا ایک ہی طرح کے بیان پر کیس اس وئے ہیں اور تقریبا تقریبا معاملہ ایک ہی ہے تو لہٰذا امید تو یہی ہے کہ جیسے جونہ گرد والے معاملے میں مفتی سلمان ازہری صاحب کو باعزت رہائی ملی ہے انشاءاللہ العزیز اگلے کیس اس میں بھی ان کو باعزت رہائی ملے گی ہماری آپ سے یہ گزارش ہے یہ التجاہ ہے یہ اپیل ہے کہ جیسے آپ اب تک مفتی سلمان ازہری صاحب سے محبت کرتے ہوئے اس لیے کہ انہوں نے ناموں سے رسالت کے لیے آواز اٹھائی ہے ہماری اور آپ کی آواز کو بلند کیا ہے تو اپنی خصوصی دعاؤں میں حضرت کو ضرور یاد رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو باعزت رہائی عطا فرمائے جنہوں نے ناموں سے رسالت پر پہرداری کا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے اور ہر جگہ سے باعزت انہیں رہائی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ